موسیقی آپ کچھ خبریں عالمی منظر نامے سے آپ کو بتائیں سابق امریکی سرگر ڈولن ٹرم نے بطور صدارتی امیدوار نمزد کی قبول کرنے کا اعلان کر دیا قاتلانہ حملے کے بعد ملواقی میں منقیدار ریپبلیکن کنونشن سے پہلا خطاب کرتے ہوئے ڈولن ٹرم کا کہنا تھا کہ امید کے پیغام کے ساتھ سب کے سامنے کھڑا ہوں ہمیں امریکی معاشرے سے تقسیم کو ختم کرنا ہے ملکر ترقی اور ازادی کے نئے دور کا آغاز کریں گے امریکہ نے واضح کیا ہے کہ صحافی پاکستان گزہ یا کہیں بھی ہوں ان کی حفاظت یقینی بنانی چاہیے واشنٹن میں پریس کانفرنس کے دوران امریکی وزارت خاجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ صحافیوں کا تحافظ اور حفاظت دنیا میں کہیں بھی اہمیت کا حامل ہے صحافیوں کو ازادی سے اپنا کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے نائب ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ صحافی امریکہ پاکستان یا غزہ میں ہو ان کی حفاظت یقینی ہونی چاہیے صحافت ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہم شتت سے محسوس کرتے ہیں انٹونی بلنکن خود صحافیوں کے معاملے پر دیکھ بال کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں چین کی آلہ سیاسی قیادت کے بڑے فیصلے سامنے آگے چین کا اصلاحات کے ذریعے جدید کاری کو آگے بڑھانے کا اعلان اعلانیے کے مطابق جامعہ اصلاحات کو مزید گہرہ کرتے ہوئے ملک نظام اور حکمرانی کی صلاحیت کو جدید بنایا جائے گا مزید تفصیلات بیجنگ سے شاید افراس خان کی ریپورٹ میں چین میں حکمراج بات امینس پارٹی آف چائنہ کی بیس وی سینٹرل کمیٹی کا تیسرا کل رکن اجلاس بیجنگ میں اختتام فزیر ہوا جس میں چین کی جدید کاری کو آگے بڑھانے کے لیے اصلاحات کو مزید گہرہ کرنے سے متعلق ایک قرارداد منظور کی گئی سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو نے اجلاس کی صدارت کی جاری اعلامیہ کے مطابق سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکٹری شیجن فنگ نے اہم خطاب کیا اجلاس میں مرکزی کمیٹی نے شیجن فنگ کی جانب سے پیش کردہ پولیٹیکل بیورو کے کام کی رپورٹ کی سماعت کی اور اس پر تبادلہ خیال کیا اور چین جدید کاری کو آگے بڑھانے کے لیے جامع اصلاحات کو مزید گہرہ کرنے کے بارے میں کمیلس پارٹی آف چائنہ کی مرکزی کمیٹی کی قرارداد پر غور کیا اور اسے منظور کیا اعلامیہ کے مطابق جامع اصلاحات کو مزید گہرہ کرنے کا مقصد چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم نظام کی مسلسل بہتری اور ترقی اور چین کے نظام اور حکمرانی کے صلاحیت کو جدید بنانا ہے اعلامیہ کے مطابق دوہزار پینتیس تک ہر لحاظ سے ایک عالی میار کی سوشلسٹ مارکٹ اکانومی کی تعمیر مکمل کرتے ہوئے اس صدی کے وسط تک چین کو ہر لحاظ سے ایک عظیم جدید سوشلسٹ ملک بنانے کے لیے ایک تھوست بنیاد رکھی جائے گی مبسرین کے نزدیک چین نے اس اجلاس کی روشنی میں آئندہ اپنے ترقیاتی حدا اور سمت کا ایک واضح تائین کیا ہے جس سے دنیا پر بھی مصفت اثرات مرتب ہوں گے شاہد افراز خان ایون ٹی وی بیجنگ